موسیقی اس وقت فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے تو پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک بیشانی بھائی جاتی ہے اور اپنے ان مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعامل اور مدد کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تو یہاں مسجد کے اندر چین دن پہلے حسن بھائی نے درست قرآن دیا اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپیل کی کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے ان کی مدد کی تو الحمدللہ اللہ تعالی نے بائی سجاد کو جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ جذبہ دیا کہ انہوں نے اپنی جو چار کنال زمین ہے جو زری زمین ہے انہوں نے یہ اعلان کیا جی یہ زمین آپ نے اس کو فروغ کریں اور اس کی جو رقم ہے یہ آپ غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھیجیں تو الحمدللہ یہ ایک جذبہ ہے انہوں نے بتایا کہ میں میں پاس بہت زیادہ زمین نہیں ہے کہ کوئی مردوں کے ساتھ سے زمین ہو میں پاس ٹوٹل زمین جو والد صاحب کی طرف سے ملی ہے وہ پانچ کنال تھی اور چار کنال میں نے آرمی کے اندر جو ہے وہ جب زمیداری کی ڈوٹی کی وہاں جو مجھے بقایجات ملے پیسہ ملا تو اس کے ساتھ میں نے یہ چار کنال زمین خرید دی تو بہت زمین نہیں لیکن یہ ایک جذبہ اپنے ان مسلمان مائیوں کے ساتھ عقیدت کا محبت کا اس کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں زمین ان لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں تو یہ وہی جذبہ ہے جو صحابہ اکرام کے اندر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے تھے تو حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا پورا مال دے دیا حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا اور ایک صحابی رسول ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پورا خجروں کا باق دے دیا تو آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے یہ جذبہ محترم سجاد صاحب نے یہ جذبہ آج پیش کیا تو اللہ تعالیٰ ان کا یمق قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بہترین صلاح دے آج انہوں نے غرچان قنال دی ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے ساتھ سو دوں گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معروف قبول کرے اور امت مسلمان پر رحم کرے خلسطین کے مسلمانوں کو ازادی دے وہاں امرو سکول پیدا کرے جزا قبول کرے یہی مزارش ہے کہ اللہ کی ہاتھ اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کے سلے میں مجھے اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور جب تک میں زندہ رہوں میرے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر نہ آئے غرور نہ آئے کہ میں نے یہ کام دکھاہے کے لیے کیا ہے بس یہ میں ہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے اور مجھے آجز بنائے اور دین دنیا میری بہتر فرمائے اور جاتے وقت مجھے کلمہ نصیب کرے اور دنیا کے لالج سے محفوظ کر کے مجھے اللہ تعالیٰ دین کا لالج اور دین کی دولت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آمین